بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت ایک جانب تو عمران خان کو گرانے کے لیے عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن حد تک جایا جا رہا ہے ہر حد پھلانگی جا رہی ہے تو وہیں دوسری جانب عوام نے بھی کچھ اور سوچا ہوا ہے عوام نے بھی ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے اور عوام نے بھی ایک پلان ترتیب دیا ہے اور اس پلان پر عوام کی جانب سے عمل درامت اس وقت جاری و ساری ہے مریم نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف صاحب مریم بی بی کے سسرال یعنی کہ کیپٹن سفنر جو ہیں ان کے آبائی علاقے میں ایک عظیم و شان جلسہ کرنے گئے نواز شریف صاحب جنہوں نے سارے جلسے کینسل کر دیئے حافظہ آباد کے ایک فلاپ شو کے بعد اور اس کے بعد مریم کو کچھ جلسوں میں بھیجا اور بڑا شیڈیول جو جاری کیا تھا اس سے نواز شریف صاحب پیچھے ہٹ گئے لیکن اب مریم نواز کے سسرال میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے جو ویڈیو آئی ہے وہ ان کے لیے کافی ہے مطلب انہوں نے جو یہاں سے ایک نیرٹیو بنانا تھا اور کیپٹن سفدر صاحب بندے بندے گھیر کے لا کے ایک بڑا پاور شو کرنے کا منصوبہ تھا وہ بات ہے نا کہ سارے منصوبے ان کے جو ہیں وہ الٹے پڑ رہے ہیں الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا یہ جتنی مرضی دوا کر لیں جتنی مرضی دعا کر لیں جتنا مرضی یہ ریاستی سہولتکاری حاصل کر لیں اور جتنا یہ اپنی طرف سے بڑا شو ایک پاور شو جو ہے وہ یہ پٹ اپ کرنے عوام کے سامنے لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ ایسے ویولز آ جاتے ہیں کہ یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں مانسہرہ جلسے بھی اچانک لوگوں نے اٹھ کر کیا کام کیا یہ جو میں نے اس وقت مناظر آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور وہیں دوسری جانب لاہور میں ایک سابق وزیر آزم جو ہے شہباز شریف اس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ ویولز بھی قابل دید ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ بڑی اپ ڈیٹس ہیں سیکیورٹی معاملات کے اوپر کچھ خدشات ہیں اور شہر اقتدار کے اندر پاکستان کی افواج سے لنکڈ تین یونیورسٹیز کو اچانک بند کر دیا گیا اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز ہیں کچھ لیٹسٹ ہیپننگز بھی ہیں جو اس وقت تازہ ترین ڈیویلپمنٹس آ رہی ہیں پاکستان کے پولٹیکل لینڈسکیپ سے وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے رکھنی ہیں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں کیونکہ آپ کے لائکس اور کومنٹس ہمارے لئے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ ہمارے چینلز کو رپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہماری آواز زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے اور اس اثر کو زائل کرنے میں آپ کے لائکس اور کومنٹس ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں ناظرین اکرام سب سے پہلے اچھی خبر میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو کشیدگی تھی اب وہ ختم بھی ہو چکی ہے اور ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان آنے کا اعلان کیا ہے اور رمہ ہفتے سفیروں کو بھی واپس بھیجنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے اور 26 جنوری سے دونوں ممالک کے سفیر جو ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں وہ 29 جنوری کو پاکستان کا دورہ بھی کریں گے یعنی ایران نے ایک ایڈونچر کیا اس کے بعد پاکستان نے اس کا بو توڑ جواب دے دیا ایران کو اور اس کے بعد اگر ایران بھی راہ راست پر آ گیا اور ایران کو سمجھ آ گئی تو اب معاملہ جو ہے ظاہری بات ہے کہ اس میں کوئی زیادہ آگے بڑھنے والی بات ہے بھی نہیں اور اچھی بات ہے کہ بنادر اسلامی ملک جو ہے اس کے ساتھ معاملات ہمارے ٹھیک ہی نہیں دو بارڈرز آلڈی ہمارے اتنے والٹائل ہیں ایک افغانستان کا اور ایک بھارت کا اب اس سب کے در اگر ایران کا بارڈر جو ہے اس کے اوپر بھی ہمیں چیلنجز ہوتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا وہیں دوسری جانب دہشتگردی کا افریت ایگزسٹ کر رہا ہے اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت آپریشنز بھی چل رہے ہیں بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں لیکن اس سب میں ایک بڑی تشویشناک سی خبر آئی صبح اور بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے وفاقی دارالحقوبت اسلام آباد میں ممکنہ شدت پسندی اور دہشتگردی کا خطرہ تین بڑے تعلیمی ادارے بند کر دیئے گئے اور ان تین بڑے تعلیمی اداروں کو غیر معینا مدت کے لیے یعنی کہ جب تک انٹل فردر نوٹس انہیں بند کر دیا گیا ہے سیکیورٹی الرٹ حساس اداروں کی جانب سے جاری کیا گیا ممکنہ دہشتگردی کے خطرات کے پیشن ازر بند ہونے والے تعلیمی اداروں میں ائر یونیورسٹی بہریہ یونیورسٹی اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی انڈی یو جو ہے وہ شامل ہیں ائر یونیورسٹی ائر فورس چلاتی ہے بہریہ یونیورسٹی جو ہے وہ پاکستان کی ڈیوی جو ہے اس کے انڈر آتی ہے یہ پرائیوٹ یونیورسٹی اور پھر انڈی یو سرکاری یونیورسٹی ہے اس میں پاکستان کی ملٹری کے آفیسرز جو ہیں ان کے کورسز بھی ہوتے ہیں اور بڑی ایک امپورٹنٹ یونیورسٹی ہے انڈی یو بھی تو یہ تینوں یونیورسٹی جو ہیں یہ بند کی گئی ہیں اسلامباد پولیس کے حکام نکھائے کہ اس تھرٹ کی روشنی میں اسلامباد میں سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے اور تمام تھانوں کے اسیچوز کو اپنے اپنے علاقوں میں گشت بڑھانے اور سمڈیویزن پولیس افسران کو پٹرولنگ کی نگرانی کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں سیویلین خفیہ ادارے کے ایک ایلکار نے کہا کہ کلدم تنظیموں کے خلاف ملک میں ہونے والی کارروائی کے نتیجے میں ان تنظیموں کی جانب سے ممکنہ حملوں کا خطرہ تو موجود تھا لیکن پاکستان کی طرف سے ایران میں کلدم تنظیم بی ایل اے اور اس کی ہم خیال جماعتوں کے ٹھکانوں پر مزائل حملے کے بعد حملے کے امکانات میں اضافہ ہو گیا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ وہ جو دہشتگر تنظیمیں ہیں وہ بدلہ لینے کے لیے کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ کر سکتی ہے دوسری جانب مطیولہ جان صاحب نے رپورٹ کیا کہ اسلامباد پولیس کا مم ڈسپوزل سکوارڈ سپریم کورٹ کی عمارت میں پہنچ گیا سیکیورٹی کا عملہ آلات سمیت ججز بلوک میں بھی داخل ہوا اب یہ ساری کی ساری چیزیں پاکستان کے اندر اور شہر اقتدار جو ہے اسلامباد پاکستان کا کپٹل اس میں بڑھتے ہوئے سیکیورٹی خدشات کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ بھی ہے اور ایک بہت بڑا کنسرن بھی ہے کنسرن کس طرح سے ہے ظاہری بات ہے کہ الیکشن سر پہ ہیں اور پہلے تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید ایران کی جو سیچویشن ہے اس کے پیشے نظر حالات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں لیکن ایران کے ساتھ تو معاملات ٹھیک ہو گئے لیکن ایران کے اندر جن دہشتگر تنظیموں کو نشانہ بنایا گیا ہے اب یوں لگ رہا ہے کہ ان دہشتگر تنظیموں کی طرف سے سٹرائک میک کیا جا سکتا ہے اور ملک کے لیے یہ ایک خطرہ ہے یہ کچھ ڈیٹیلز تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ اہمیت اختیار کر سکتی ہیں مارک مائی ورڈز اب ذرا آ جاتے ہیں پولٹیکل ہیپننگز کے اوپر اور کچھ اپ ڈیٹس ہیں ناظرین اکرم اس وقت پاکستان تحریکن صاحب کے سارے امیدوار آزاد لڑ رہے ہیں اور ان امیدواروں کی وفاداریاں تبدیل کروانے کے منصوبے بھی ہوں گے ان میں سے جو جیتتے ہیں اول تو جیتنے نہیں دیا جائے گا جو جیت جاتے ہیں ان کے لیے بھی مجارٹی امیدوار جو ہیں وہ اس وقت بہت سے ایسے ہیں اور ٹکٹس کی تقسیم بھی آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہت سے تنازعات ہیں بہت سے ایسے لوگوں کو دے دیا گیا ٹکٹ جو پی ٹی آئی کبھی انہوں نے جوائن ہی نہیں کی جن کی پی ٹی آئی کے ساتھ اسوسییشن نہیں رہی پھر بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سب کے اندر دیکھی کہ کوئی لیڈر امپورٹنٹ لوگوں کے علاوہ وہ حلف اٹھا کر یہ بات کہے کہ میں عمران خان کا وفادار رہوں گا اور یہ سیٹ اور یہ ووٹ جو میں کپتان کے نام پر عمران خان کے نام پر لے رہا ہوں اس سے میں خیانت نہیں کروں گا اس امانت کے اندر البتہ قومی اسمبلی کا حلقہ ہے ان ایک سو اٹھائیس ہے اس میں لاہور سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار اور معروف وکیل سلمان اکرم راجہ نے قرآن پاک پر حلف لیا اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ حلف لیتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے میں خود قرآن پاک پر حلف لیتا ہوں منتخم ہونے کے بعد امیدوار میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہوں گے منتخم ہونے پر پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کا وفادار رہوں گا پارلیمنٹ کے اندر میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا ممبر رہوں گا اور تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی سے غداری کروں انہوں نے کہا کہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی امیدوار جیت کر دیگر پارٹیوں میں چلے جائیں گے یہ افواہ ہے اور سراسر غلط ہے جس نے کاغذات نامزندگی میں کہا میں پی ٹی آئی کا ہے وہ جیت کر بھی وہی رہے گا الیکشن کمیشن کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم آزاد ہیں ہمارے پاس صرف سمبل نہیں ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی امیدوار جو ہیں انہیں بھی یہ چیز فالو کرنی چاہیے اور آپ اپنے حلقے میں اپنے امیدوار سے یہ ویڈیو بنوائیں جب وہ ووٹ مانگنے آئی یا آپ تک اس کی بات پہنچے یا اس کا کوئی پیغام پہنچے کہ مجھے ووٹ نہیں میں کپتان کا کینڈیٹ ہوں تو آپ کہیں کہ ہمیں ثبوت دکھاؤ کہ تم کپتان کے وفادار رہو گے کپتان کے کینڈیٹ ہونے کا ثبوت تو ہم نے تمہارا دیکھ لیا یہ ایک ایسی مشک ہے اگر یہ لوگ کرتے ہیں تو اس سے ایک چیز انشور ہوگی کہ آپ کا ووٹ جو کپتان کے کینڈیٹ کو جائے گا وہ ووٹ ضائع نہیں ہوگا اور وہ شخص جو کہ کپتان کا کینڈیٹ بنے گا اگر اس کی حلف اٹھانے کی ایک ویڈیو موجود ہوئی پھر وہ اگر اس حلف کے خلاف جائے گا تو پھر وہ غیز و غزب آخرت کا تو ہے یہ عوامی غیز و غزب کا بھی نشانہ بنے گا اور وہ ایکسپوز بھی ہوگا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہیں اب ایک جانب یہ سارا معاملہ چل رہا ہے وہیں دوسری جانب آپ کے ملک کے اندر جو اس وقت ڈیویلپمنٹس ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں اور اس وقت جو آل شریف ہے اس کے لیے بھی مشکلات آپ کو پتہ ہے کہ عوام کی جانب سے جو آل شریف ہے اس کے لیے مشکلات کے اندر بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آل شریف جو ہے اس کے لیے اب آسانیاں ملکل بھی نہیں ہے قطن نہیں ہے اور آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے میں ہمیشہ سے اس چیز کا ایڈوکیٹ رہا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میری بات کہی ہوئی بات پہلے تو سچ ہوئی میاں نواز شریف صاحب واپس آئے کیونکہ انہوں نے ایک متراشا تھا میاں محمد نواز شریف کا کہ پتہ نہیں میاں جدو آوے گا لنگ پتہ جاوے گا حافظہ بات میں میاں کو خود پتہ لگ گیا لگ پتہ گیا میاں نواز شریف صاحب کو کہ ان کی کتنی مقبولیت ہے عوام میں ان کی سٹینڈنگ کیا ہے وہ اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں اب ایک جانب تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم لاہور میں ریلیاں نکالیں گے نواز شریف صاحب لاہور سے کھڑے ہو رہے ہیں اور مانسہرہ سے کھڑے ہو رہے ہیں کیپٹن سفدر کے علاقے سے اور مانسہرہ میں آزم سواتی مقابلہ کر رہے تھے انہوں نے الیکشن سے ہی آؤٹ کروا دیا کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ نواز شریف صاحب جیت نہیں سکتے ان کے مقابلے میں اب ڈرتے تو یہ ان کی وقت اس وقت یہ رہ چکی ہے مریم نواز صنم جعبید سے ڈرتی ہے ایک عام پی ٹی آئی کی کارکن سے مریم نواز خوف زدہ ہیں تھر تھر کامتی ہیں اور ان کی پولٹیکس یہی رہ گئی ہے اب انہوں نے ایک تو یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ ریلیاں نکالیں گے لاہور کے اندر ہی اب نواز شریف صاحب مانسہرہ گئے کیونکہ مریم بی بی کا سسرال بھی ہے نواز شریف صاحب اب وہاں سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ شہباز شریف کی ایک لاہور میں رہ لی ہے یہ شخص لاہور کا قلعہ جو ہے لاہور کے اندر وزیرعالہ رہا اتنی زیادہ عرصے کے لیے دہائیوں تک یہ شخص جو ہے یہ لاہور کا وزیرعالہ رہا اور اس میں پورے پنجاب کا بجٹ بھی اندر جسے یہ اپنا قلعہ کہتے ہیں جسے یہ اپنا گڑ کہتے ہیں وہاں پر اتنے لوگ بھی نہیں ہیں جتنے ایک پی ٹی آئی کا کوئی ایم پی اے اگر کئی پر اکٹ کر کے کارنر میٹنگ کرتا ہے تو اس سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں آپ شہباز شریف صاحب دیکھیں اور پھر وہی نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دینے کے وعدے اور اس طرح کے کھوکھلی چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں شہباز شریف صاحب کی بات تو سنی ہے لیکن آپ نے یہ ریلی کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ ضرور دیکھیں آپ ذرا یہ دیکھیں تو جی آپ نے یہ عظیم الشام ریلی دیکھی اور اس کے بعد پھر اب بور کیا رہ جاتا ہے کہنے کو دوسری جانب نواز شریف صاحب نے مانسہرہ میں ایک عظیم الشام جلسہ کیا اور یہ عظیم الشام جلسہ جو ہے کیپٹن سفنر صاحب نے یہ انتظامات کیے میاں صاحب اپنی بیٹی کے سسرال آئے ہیں تو خاطر مدارت تو ہونی تھی لیکن نواز شریف کے مانسہرہ جلسے میں تحریک انصاف کے جھنڈے لہرا دیے گئے اور پی ٹی آئے اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگے ہیں اس کے بعد اب ان کے ساتھ پیچھے کیا بچتا ہے اچانک لوگوں نے وہاں پر آ کر ایک سٹیٹمنٹ دی ہے یہ میسج دیا ہے کہ کس طرح سے مانس کریں گے آپ کے لیے سہولتکاریاں آپ کو اگلے وزیراعظم کے طور پر اناؤنس کر دیا گیا یہ سب کچھ کر دیا گیا ہے لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ لوگ ان کی ورت کیا ہے ان کی اس وقت وام کے اندرسٹینڈنگ کیا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں اچھا روڑی کٹھوں گے پی ٹی آئی پی ٹی آئی مریم کے پاپا چور ہیں سارا ٹبر چور ہیں یہ نعرے ان کے جلسے میں لگ رہے ہیں پولیس والا روکنے کی بھی کوشش کر رہا ہے اور ایک بڑی تعداد میں نوجوانوں کا ایک گروپ آیا سب سے پہلے تو ان نوجوانوں کی حفاظت کے لیے دعا کریں کہ یہ اب ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں اول دو جمہوریت ہے انہوں نے نعرے ہی لگائے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کیا اور نعرے لگانے کا ایک آپشن ہونا چاہیے لیکن ظاہری بات ہے اس وقت ملک کے اندر جو فستائیت ہے اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان نوجوانوں کے لیے دعا بھی کیجئے گا کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور مریم کے ساتھ مریم کے سسرال میں جو ہوا ہے یہ ویجولز مریم کو اتنی آسانی سے اب بھولنے والے نہیں ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان